اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں عسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈ سیکشن ٹی وی آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں امید کرتا ہوں آپ سب کے برڈ خیریت سے ہوں گے ویورڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہم کس طرح سے برڈز کی پیرنگ کرا سکتے ہیں جلدی پیرنگ تو گائیس میں آپ سے کچھ سیکرٹ ڈسکس کروں گا جو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا پر آج کیسے ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کس طرح سے ہم برڈز کی پیرنگ کرا سکتے ہیں جلدی اور وہ ٹریک آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے تاکہ آپ کو ہر ایک سٹپ سمجھ آسکے جی ویورڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹپ آپ کے پاس سیپریٹ کیج کا ہونا ضروری ہے سیپریٹ کیج کا ہونا اس لئے ضروری ہے تاکہ ہم پیر کو سیپریٹ کر سکیں جو ہم نے پیر لگایا ہوا ہے میل اور فی میل کا اور ان کا ریزل کچھ نہیں آرہا اور وہ پیرنگ نہیں کر رہے تو آپ نے کرنا کیا ہے میل اور فی میل کو سیپریٹ کر دینا ہے آپ دیکھیں گائیس میل تو میرا اس کیج میں ہے اور فی میل میں نے سیپریٹ کر کے یہاں ڈال دیا اور یہ تقریباً دو سے تین دن کے لیے میں نے ان کو سیپریٹ رکھا تھا تو ویورز آج ان کو ایک ساتھ کرتے ہیں اور بے شک آپ فیمیل کو چینج بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی فیمیل چینج ہو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا مل جو ہے وہ اگرسیف ہو جائے اگرسیف نس پہ آ جائے اور آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے ان کو اچھی فیڈ دیں مکس فیڈ دیں تاکہ یہ اگرسیف رہیں اگرسیف رہیں گے تو ان کی پیرنگ جلدی ہوگی بریڈنگ اچھی ہوگی اور ریزائٹ بھی ہوگا ویورز چلے اس کو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں اس کو فیمیل اس کے پاس چھوڑوں گا تو اس کا ریزائٹ دیکھتے ہیں جی ویورز میں نے فیمیل پکڑ لی ہے میرے پاس البینو فیمیل ہے اور بلیک آئیز میں ہیں یہ کوئی ریڈ آئی نہیں ہے بلیک آئیز میں البینو ہے بلکل یلو کلر ہے ماشاءاللہ سے تو یہ فیمیل اس کو اس میل کے پاس چھوڑتے ہیں اور اس کا ریزائٹ دیکھتے ہیں جی ویورز چھوٹی سی یہ ابھی ڈری بھی ہے تو دو تین منٹ چیک کرتے ہیں جی ویورز دیکھ رہے ہیں آپ ریزائٹ بھی کافی اچھا آرہا ہے یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میل کو اگریسیف کیا جائے جب میل اگریسیف ہو جاتا ہے تو ان کی پیرنگ بہت جلتی ہو جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پیرنگ ہو گئی ہے کیونکہ دانہ بھی ایک چینج کر رہے ہیں اور میل کنٹینیوسلی ویسلنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بیس پروسس بیس وی آپ بہت آسانی سے پیرنگ کرا سکتے ہیں اور جب پیرنگ جلتی ہو جاتی ہے تو پھر ان کا ریزائٹ بہت ہی جلتی آتا ہے میٹنگ ایک بار ہو جائے میٹنگ کے بعد دیفنیٹلی پھر پروسس سٹارڈ ہو جاتا ہے ایک بار ایک پیر انڈے ڈالنا سٹارڈ کر دے تو وہ پھر سارا سال ہی بچے بڑے ہوتے ہیں نکلتے ہیں مٹکے میں سے پھر دوبارہ انڈے ڈال لیتے ہیں تو یہ ایک بیس پروسس ہے بیس پیرنگ وی آپ دیکھ رہے ہیں شکریہ گائز ویڈیو دیکھتے رہے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے آزرین ہیں اور کسی کسی مجھے کوئیشن ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ